محفلی ذرا مخصر ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عشاء کی نماز کے بعد اسی اپنی مسجد میں محفلِ ملادِ مبارک منقل ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں چونکہ دو ماہ حافلی کٹھی ہو گئی تو مسجد انتظامیہ سے بہترین تعاون کی صورت یہ ہوگی کہ ہم نمازِ ازانِ عشاء سے پہلے اپنی محفل کے مستعمالات کو وائنڈ اپ کریں اور تاکہ دیگر انتظامات کو حق میں شکل دی جا سکے محفلِ ملاد شریف میں جو آج خطیب تشریف دار ہیں قاری ظہور احمد اسد ہمارے بہترین دوست بہت ہی اچھے خطیب تو آپ مسجد کو اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ اس محفل میں شرکت کروائیں جس طرح یہ ہماری محفل بازوک ہے اسی طرح مشاءاللہ باد میں آنے والی محفل بھی بازوک ہوئی مولانا ریفت محمد صاحب نے بھائی بہت اچھے خطیب ہیں اچھا بولتے ہیں اور مولانا کاری ظہور احمد اسدہ بھی بڑھا اچھا بولتے ہیں آپ کو اس میں بات سمجھانا چاہتا ہوں نات ایک مقام پر بہت بڑی سعادت ہے ٹھیک ہے بہت بڑی سعادت ہے یعنی نات شریف اگر کوئی کافر پڑے گا تو بھی اس کو فائدہ ہو ہندووں نے انگریزوں نے بہت سارے مختلف مذہب کے لوگوں نے بھی حضور کی تعریف لکھی کافی عرصہ میں لے ایک کتاب نظر سے گزری تھی اندو شوارا کا ناتھی اقلا کسی نے اس ٹاپک پر غالبا پی ایس ڈی کی تھی اور سینگڑوں ہندو شوارا کا ناتھی اقلا جمع کیا تھا جس میں سے مجھے کچھ اشار جو یاد رہ گئے میں سبت تو نہیں آپ کو سنا کوئی ٹائم نہیں ہے لیکن ایک ہی دو لکھتا ہے کہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ ہندو کہہ رہا ہے تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارا یا رسول اللہ یہ اندو لکھ رہا ہے اب آپ اسے اندو کہیں گے یا مسلمان کہیں گے میرے تو خیالا اس کو اندو کے ناظ یادتی ہے اس کے ساتھ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارا یا رسول اللہ خدا حافظ صحیح ناصر صحیح لیکن یہ معشر ہے خدا حافظ صحیح ناصر صحیح لیکن یہ معشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ خدا کا نام لے لے کر جو بن آیا سو لکھلایا یہ حریش اندختر کے قلام ہے خدا کا نام لے لے کر جو بن آیا سو لکھلایا مجھے کب نادر لکھنے کا ہے یا را یا رسول اللہ ایک اور مقام پہ عریش اندختری کا قلام ہے کہتے ہیں کہ کس نے ضرور کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے ضرور کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریاء کر دیا اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور کہہ دیا لا تک نہ تو اختر کسی نے کان میں کہہ دیا لا تک نہ تو یہ ہری چند اختر یہ وہ کہیں آپ محمد اختر نہ سمجھ لیں کہہ دیا لا تک نہ تو اختر کسی نے کان میں ہم نے دل کو سر بسر ماوے تمنا کر دیا ہندو کہہ رہا ہے تھا مجھے عشق محمد جبکہ یہ آلم نہ تھا دلو رام کوسری تھا مجھے عشق محمد جبکہ یہ آلم نہ تھا گھل نہ تھے دریاء نہ تھے اور کتر آئی شب نہ نہ تھا تو نات ایک مقام پر بہت بڑی سعادت ہے ہندو بھی نات کہے تو فائدہ اٹھائے گا جو دلو رام کوسری ہے نا اس کو کسی عالم دین نے ہمارے مسلمان علماء میں سے کسی نے کہا کہ حضور کی نات لکھنے والا معلوم نہیں رہتا اس نے سوچا چلے ایکسپیرمنٹ کر دے مسلمانوں کے نبی کی نات لکھتے ہیں اور اگر ہندو نے بچا لیا تو میں حسد میں ہندوی ہوں اگر ہندو بزرگوں نے بچا لیا تو جنہیں وہ فائدہ ہو جائے گا اگر نہیں تو مسلمانوں کے جو نبی ہے وہ تو پہنچ ہی جائیں گے جس طرح ان کا دعویٰ ہے کہیں نہ کہیں سے مدد آ جائے گی بڑی ٹریک کھیلی اس آدمی نے حضور کی نات لکھنا شروع کر دی یہ اسی کا میں نشیر سنا ہے کہ تھا مجھے عشق محمد جبکہ یہ آلم نہ تھا گل نہ تھے دریان نہ تھے اور قطرہ شروع کر دی نات لکھی اور لکھتا چلا گیا جب بھی کبھی وقت ملتا حضور کی نات لکھتا حتا کے وقتیں وصال آ گیا اور پھر پھر اچانک وٹ بیٹھا کہتا ہے مجھے وضو کراؤ اور تم بھی درود پاک پڑھو مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آخری شیئر جو لکھا وہ یہ تھا کہ میں گنگا سے پچھلا تو کوسر سے نکلا میں گنگا سے پچھلا تو کوسر سے نکلا مجھے نات نیمے ربانی میں رکھا نات اتنی بڑی شیئے ہیں میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ انیب آئیکم بارک بات دینا چاہتا ہوں ایک زبردست قسم کی نہایت پیاری سوہانی حسین جازب جالب دل بدل دینے والی محفل کرنے پر میں نے اس وقت تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اس محفل کی جی بھر کے تعریف نہ کی تو وہ مارے نیبیت کی والحمدللہ انہیں نے محنت کی بہت سارے اور دوستوں نے اس میں اصلاح لیا وحید صاحب کہاں ہیں وحید صاحب ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے طرف سے سارے لگرشف کا خرچہ ایک دوست نے دیا تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیارے پیارے حباب نے اپنا اپنا اصلاح ڈالا لیکن جو اس وقت بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا اور نویت کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیب بھائی ناعت پڑھ لیتا اور میں کچھ سوچوں میں مبتلا تھا نوٹ گیا آج میں نے انہیب بھائی کی ناعت میں زیادہ شرکت نہیں کی اگر سے بہت پیاری پڑھی ہے آپ نے پورے ذوق سے اصلاح لیا اور میں کہیں سوچوں میں کھویا ہوا تھا آپ کو حضور کی تاریخ پسند ہے نا بلیے نا سارے مجھے بلیے یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جس میں انسان در کے بات کرے یہ سر کٹ کر سوے پائے محمد لوٹتا جائے اسی کو موت کہتے ہیں تو فوراں دوڑتی آئے ٹھیک ہے یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے حج اچھا نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا اور زکاة اچھی مولانا زفر علی خان نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا اور زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نجم تک کٹ مرو میں خاجہ یسرب کی عزت پر خدا شاہی نے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ یہ قرآنی بیان ہے ایک کالی قبلی والے کا کہ جس کے نور سے ظلمت نے موت ایک ہوا جاتے ٹھیک ہے آپ سب کا بسندہ نہیں ہے یہ بات کہ حضور کی تعریف ہو اور دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ساری زندگی یہ توفیق بہت کہ ہم حضور کے ذکر پاک میں مست رہے ہیں یہ آپ کی پسند ہے ہے نا ایک پسند حضور کی بھی ہے آپ کی پسند نہایت قابل تعریف ہے لیکن ایک پسند حضور کی بھی ہے حضرت صدیق اکبر سے سامنے بٹھا کے تو فرمایا کہ میری دوستی کا دعویٰ نہ کرنا لَمْ يَعْرِفْنِ اَحَدٌ حَقِيقَةً غَيْرُ رَبِّي کہ مجھے میرے پروردگار کے علاوہ کسی نے پیچھا نہیں اور میرا دوست صرف اللہ ہے یعنی میری دوستی صرف اللہ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کدھر لے جانا چاہتا ہوں ذکر مصطفیٰ میں ذکر خدا کبھی نہ بولیں ٹھیک ہے میں نے اس طرف لانا یہ ضروری ہے آپ جب ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ وَرَبْ رَبْ رَبْ وَلَوْ تَرَقْقَانُ وَرَبْ رَبْ رَبْ وَلَوْ تَنَزَدُ کہ بندہ بندہ ہے خا کتنا بھی مجھا چلا جائے رَبْ رَبْ ہے خا کتنا بھی نیچے آجائے ٹھیک ہے اس بات کو سمجھیں بہت سارے عارفین نے بہت سارے سالکین نے بہت سارے درویشوں نے اس مقام پر ٹھوکر کھائی ہے کہ جو ذکر اس میں کوئی شک نہیں کہ محبوبِ قبریاء کا ذکر میں نے پہلے کہایا کہ میں نے اپنے جو ایمان وقیدہ تھا بھی ہم کی ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو حضور کی پسند ہے وہ بھی کیا کرے شاید حضور اپنی تعریف سن کے اتنے خوش نہ ہو جبنے پروردگار کا ذکر سن کے خوش ہوں گی ٹھیک ہے یہ نبیوں کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السادہ تسلیم ایک وادی میں بھری وادی میں اتنی بکریاں کے حد نظر تک آپ مول تھے اللہ نے اسیت دے رکھی تھی وادی بھری پڑی ہر بکریاں چلا رہے تھے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کبھی کوئی چانس بیس نہیں کرتے ذرا سا موقع ملا آقی کے پلیئرز کی طرح فوراں کارن مارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن پیش کر رہی ہے یا اللہ تو تو کہتا ہے یہ میرا خلیل ہے تیری جناب سے اس کو خلط کا تاج یا خلط پینائی گئی اور یہ آج دنیا کی اس دولت میں پرانے زمانے میں بکریوں کو بہت بڑی دولت سمجھ گئی یا اونٹ کو یا بکریوں کو یہ کاریں نہیں تھیں تو آج تیرا خلیل شاید تجھے بھولا ہوا ہے پرپردگار نے فرمایا اچھا ٹیسٹ کر لو تمہیں ایکزامینر لگاتا ہوں جس کو میں نے خلیل کہا ہے امدان تم لے لو دیکھ دیں تمہارا ایکزامینیشن کی صدق ہے ٹیسٹ کرو کہ خلیل کی توجہ ذکر رب کی طرف ہے یا اپنے مال و مطا کی طرف ہے فرشتوں نے ایک طریقہ کیا ایک سائٹ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور ذکر کرنا شروع کر دیا پرپردگار پاک کا ذکر شروع کر دیا اب قلبِ نبوت میں حبِ خدا نے انگڑائی لی وہاں میرے پرپردگار کا ذکر ہے دنیا کی ہر نعمت نظروں سے وجل کیفیتِ وجدتاری ہو گئی فرمایا یہ کون ہے ان پریوادیوں میں میرے پرپردگار کا ذکر کرنے والا خلیلِ خدا حبِ خدا کی لیروں میں وجد کی کیفیت میں چلے گئی دوڑ کر بکریاں ادھر رہیں دوڑ کر وہ کون ہے کہ ان تنہا وادیوں میں ان ویرانوں میں میرے پرپردگار کا ذکر کے نغمے چھیڑنے والا جا کر کہا تم کون ہو انہاں ذکر بند کر دیا جا کر دونوں آدم بند کے کہا خدا کے لیے میرے معبوب کا ذکر نہ چھوڑو اب انہوں نے بڑی عجیب کافیت آگیا فرشتے چپ خلیل اللہ کے عقوں سے آس ہو جاری ریکویسٹ پر ریکویسٹ عرض پر عرض استدعاء پر استدعاء اور تمہیں قسم ہے ایسی پر پردگار کس کا ذکر نہ چھوڑو کہا اچھا اگر تم ذکر سننا چاہتے ہو آدھی بکریاں ہمیں دے دو ہم ذکر شروع کر دیتے پر میں منظور ہے لے لو آدھی بکریاں لیکن میرے پردگار کا ذکر بند نہ کرو تمہارا احسان ہوگا چنانچہ انہوں نے گا ٹھیک ہے آدھی بکریاں ماری ہوگی اور ذکر شروع کر دیا تھوڑی دیر گزری ذکر پھر بند کر دیا حضرت خلیل اللہ کے آنکھوں سے خیران سو جاری ہوگے اور ترپنے لگے کبھی ادھر تڑپے کبھی ادھر تڑپے میرے پردگار کا ذکر بند نہ کرو کہاں باقی آدھی بھی دو گئے تب ذکر کریں گے فرمایا لے لو میرے مولا کا ذکر بند نہ کرو ٹھیک ہے بکریاں ساری لے لی ذکر جاری ہو گیا اور جناب خلیل اللہ اپنی محبت کے لیروں میں پوری آسمان کے قدسی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب آزمائشوں میں سے گزر رہا ہے اور ٹیسٹ میں اور اس امتحان میں کتنے چوٹی کے مارکس لے کے کمیاب ہو رہا ہے چنانچہ ذکر خدا جاری ہے حضرت خلیل اللہ کے قلب پر محبتِ خدا کی لیر پر لیر اٹھ رہی ہے اور ہجانک فرشتوں نے پھر ذکر بند کر دیا پھر رو پڑے پھر ریکسٹ کی کہ ذکر بند نہ کرو کہنے لگے آپ تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہا آپ ہمیں کیا دوگی ذکر کرانے کے لیے فرمایا آدھی بکریاں پہلے تم لے لی آدھی بکریاں بعد میں لے لی ساری بکریاں تمہاری ہو گئی اب بکریاں چرانے والا تمہارا نوکر ہے مجھے نوکر رکھ لو اور مجھے بکریاں بھی اپنی چراتے رہو اور مجھے میرے پر وردگار کا ذکر سناتے رہو میں تمہاری ان بکریاں کا چراتا رہوں گا بکریاں تمہاری ہیں چراؤں گا میں لیکن مجھے پر وردگار کا ذکر ماننا کروں تو مجھے اللہ کا ذکر سناو میں تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا تو عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو انبیاء ہیں ان کا مزاج بڑا حب خدا سے گندا ہوا ہے اللہ کے معاملے میں یہ کوئی سودہ بازی نہیں کرتے اور سودہ کرنے کی بات آجائے تو کوئی سودہ بازی سے دریغ بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے اور چونکہ عاشقان خدا میں سب سے چوٹی کی اصلی سرکار ہیں اس لئے سرکار کی مبد کا بھی خیال کیا گیا آپ جب نات پڑھتے ہیں تو یقینا اللہ کو پیار آتا ہو اللہ کا پیار آصل کرنا تو حضور کی نات پڑھیں ٹھیک ہے اور معبوب خدا کا پیار آصل کرنا تو اللہ کا ذکر کریں یہ فارمولہ کی جو ڈیویلٹی ہے نا اس کو کبھی نہ بھولیں حضور کو راضی کرنا ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کو راضی کرنا ہے حضور کا ذکر ٹھیک ہے اس لئے آپ کی توجہ سے کس طرف چلی گئی تو میں چونکہ میری ذمہ داریوں میں سے ہیں میں نے دیکھا بارہا معافل میں کہ نات شروع کی اور ساری رات پڑھتے رہے ایک دفعہ بھی اللہ کا نام اللہ کا ذکر کے طور پر اللہ کا ذکر نہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس دن کے جو ہماری محفل تھی دونوں نوروں میں تیر رہی تھے نورِ ذکرِ خدا میں اور نورِ ذکرِ مصطفیٰ پر یعنی بھائی بہت ہی پیار میں پڑھ رہے تھے نات تو مجھے اس طرف طبیعت گئی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میری کفیت بار بار ذکرِ الہی کی طرف جا رہی شاید اکثر دوستوں کی توجہ صرف نات تک مدود ہو کر رہے گی یہ غلطی زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنی جب حضورﷺ کا ذکر ہو تو اللہ کو دل میں رکھ کے زبان پر حضورﷺ کا ذکر کریں یعنی دل میں اللہ ہو لبو پر حضور ہو تب بات بنے گی اچھے تو ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے جن جن دوستوں نے ذکر لینا ہے وہ آگے تشریع لے آئیں جو گھر سے نیت کر کے آئے ہوں ذکر لینے کے لیے وہ بشکہ کے تشریع لیں اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہم پریفٹ آگئے جو لگتہ رو CO بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تمام ساتھی یاد رکھیں کہ پولیائی نقشبند کا مسجد ہے پولیائی نقشبند کا یہ نہائیت محبوب وظیفہ ہے اس کو اکثر پڑھا کریں یہ استغفار ہے اور اکثر دوستوں کو پڑھنا چاہیے یہ قسم کی توبہ ہے اس دیگو جو چاہیے اچھ سوال یہ چاہاں لفظیر لائکہ اس پر کبھتو چکر شاہبہ یہ زکر بلال بڑھے کے ساتھ بیٹھ کر کریں جو کس طرح یہ زکر بلال بڑھے کے ساتھ بیٹھ کر کریں جو کس طرح ابھی بیٹھ رہے میں آپ کو دیکھا سکتا ہوں نہیں نہیں جاسے لہے 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 سوکا تمہارے کس طریقہ کتنی ہے ہم پسٹین 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 ہر ٹھیک آپ پہل نہیں کیا نہیں بسمہ یہ سارے کبھر سہدہ سے ٹیم آئی ہے پوری نہیں ایڈریسی لکنے کے لئے دوست بیٹھا ہے بھول جی زکر کے حوالے سے یہ یاد رکھیں ہمارے ہاں کئی دفعہ دوست آتے اور کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ دیں تو ایک ہوتا ہے وظیفہ اور ایک ہوتا ہے ذکر وظیفہ بالعموم دنیاوی مسائل کے علاقے لئے ہوتا ہے مثلا کاروبار چھیک نہیں ہے اس کے لئے وظیفہ ملے گا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وظیفہ ملے گا یا گھر میں روابط ٹھیک نہیں ہیں اس کے لئے وظیفہ ملے گا لیکن ذکر ہے اللہ کی طلب ٹھیک ہے جس طرح میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو جو بسام ہے چیز وہ اللہ کا ذکر ہے مزاج نبوت جو ہے وہ ذکر کو ترجیح دیتا ہے اور مزاج قرآن بھی اور یہ ذکر خاص قرآن کا لفظ ہے وظیفہ قرآن کا لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ذکر کے مطلب کے آدھ رکھیں کہ سب سے بڑا ایوارڈ سب سے بڑی سند سب سے بڑا انعام اللہ کریم یہ دے رہے ہیں کہ فض کرونی ریسی پروکیشن ہو گئی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو بندہ ذکر کرے گا بے تو ارے بندہ اور رب ذکر کرے گا بے تو ارے رب ٹھیک ہے اب فرق اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا ہے مقصد یہ ہے کہ بندہ ذکر کرے گا رب کی شان نہیں بڑھا سکتا ایک مفہوم سمجھیں ساری زندگی ذکر کرتا رہے رب کی شان بڑھا لے گا وہ تو اپنا آکے بندگی ادا کر رہا ہے لیکن ہر ذکر کے جواب میں رب اس کی شان میں بڑھاتا چلا جائے گا ایک بڑا جیو نکتہ ہے اس کو سمجھیں کہ بندہ ذکر کرے گا تو بے طور بندہ ذکر کرے گا رب ذکر کرے گا اپنی شان مست دکر کرے گا اب اس کے ذکر کرنے کے کتنے پیرائے ہیں ان میں سے صرف ایک پیرائے ہیں صرف ایک کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد پیرائے پروردگار کی برگاہمیں موجود ہیں ان میں سے صرف ایک پیرائے ہیں کہ انسان کو مخلوق خدا کے دنوں پر حکملان بنا دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ اولیاء کے آتھ بھی چونتے ہیں پہوں بھی چونتے ہیں اور جناب اولیاء کی تبرکات صدیوں صدیوں محفوظ رہتے ہیں کیا وجہ ہے اللہ کہتا ہے تم نے میرے قیار کی بات کی ہے تو میں تمہیں ساری کانات کا پیارانہ بنا دوں یہ ایک انام ہے تو وہ لوگ جو اولیاء کی عزت دیکھ کے بچارے چلکے رہتے ہیں ان کے لئے یہ نصیت میں کروں گا آپ بھی کریں ان پاگلوں کو یہ نصیت وہ اولیاء سے حصد کرنے سے بات نہیں بنے گی اللہ کا ذکر کرنے سے بات بنے گی اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری بھی اتنی عزت ہو تو ہمارے معبوب کا ذکر کرو جس کو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ ذکر جائے اس ذکر کا تقاضی یہ ہے پہلا اس کا جو جو ڈیمانٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ذکر کرو سے دل میں رکھو دل اللہ کا گھر ہے قلب المومنے آگے عرش اللہ حدیثیں بھی یاد بھی کیا کریں حدیث کو یاد کریں اور آپ کے پاس یہ حدیث کا ذکرہ ہونا چاہیے قلب المومنے وہ دیئے نا عرش اللہ اچھا اگرزی کا میں جملہ کہوں تو آپ فرن بول پڑیں گے سارے لیکن عربی سے ڈرتے ہیں آپ قلب المومنے عرش اللہ کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش اللہ اچھا اب اس عرش پر اللہ ہی بیٹھنا چاہیے نا اللہ کے علاوہ اگر کچھ دل میں رکھیں گے تو اس ذکر کا وہ لذت حاصل نہیں ہوں گی لہذا کوشش یہ کر رہی ہے کہ بار بار پرانے سالکین کو بھی ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ بار بار توجہ اس طرح جائے کام کر رہے ہیں آپ وہاں آپ دفتر میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک دم سے تصور آئے میں تو اللہ کا بندہ ہوں یعنی اٹھے اللہ کہہ دیا بیٹھے اللہ کہہ دیا لیٹھنے لگے اللہ کہہ دیا پانی پینے لگے اللہ کہہ دیا مقصد یہ کہ بار بار رجوع کرنا اس کو نقشبندیا کہ اس طرح میں کہتے ہیں باز گشت کیا کہتے ہیں باز گشت جیعنی ریپیٹیڈ ریپیٹیڈ ریمیمبرنس انگریزی کے اس لینگویج میں ترجمہ کرنا یعنی بار بار جس طرح انسان کوئی خوش ہو تو خوشی بار بار یاد آتی ہے اگر نہیں آتی اچھا فرض کریں ہمارے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے آپ کی تو خوش ہوں گے کامران بیٹے خوش ہوں گے کہ جناب ابھی میری شادی آنے والی ہے اچھا تھوڑی دیر کے بعد کہیں اور کام میں مصروف ہے اسی مصروفیت میں اچانک یاد دیکھو افتے بعد تو میری شادی اچھا پھر جناب اس کے بعد دوستوں کے ساتھ کہیں چلے گے کپیوٹر کلب میں کپیوٹر پر کام شروع کر دیا انٹرنیٹ پر چلے گے اچانک کام شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد اوہ یار میری تفتے بعد اچھا دیئے اچھا صبح اٹھے کالج جانے لگے کالج گئے کلاس میں بیٹھے مصروف میں پڑھانا شروع کر دیا اچانک دل نے ایک آواز دی اوہ تمہارے افتے بعد اچھا دیئے جا یہ کیا ہے recurrence of thought خوشی بار بار لوٹ کے آتی ہے ذہن میں اور فکر میں یہ ذکر خدا کا بنیادی نکتہ سمجھا رہا ہوں سمجھے اس بات کو اچھا آپ جناب اسی طرح غم کوئی پرشانی ہو کسی نے لاکھ روپے کرزہ دینا ہو ہر ایک دن میں کئی کئی بار وہ سوچے گا لاکھ روپے کرزہ جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال ہے کہ لاکھ روپے کرزہ دینا ہے کہاں سے اسباب لاؤں گا پھر تھوڑی دیر کے بعد یہی خیال ہے کہ لاکھ روپے کرزہ دینا ہے کہاں سے اسباب لاؤں گا بار بار سوچ کیوں آ رہی ہے کہ ایک غم ہے جو کہاں بیٹھا ہوا ہے دل میں خوشی کی بار بار کیوں تقرار ہو رہی ہے ایک مسررت ہے جو چھپی بیٹھی ہے دل میں آپ ان تمام ایموشنز کو کہ جو دل میں رہتے ہیں ذکرِ خدا کی بازگشت سکھائیں گے اور بڑا آسان طریقہ ہے علیاء نقشباند نے کچھ اسطناہیں گیارہ اسطناہیں ہیں علیاء نقشباند کی انشاءاللہ میں گیارہ اسطناہوں پر کسی اپنے پوری گفتگو کروں گا آپ اس کو ریکارڈ کر کے گھر میں لے کے رکھیں اور اس میں سارا سلوک کا سبق آپ کا آ جائے گا بازگشت سمجھ میں آگئی اب آپ نے کرنا کیا آپ سانس لے رہے ہیں اور چل رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں سانس آپ کا غالب ہے آپ سانس اندر آئے تو اللہ اب باہر نکھلے تو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس کے بعد جب کبھی آپ تھوٹفل موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا خیال نہایت گہرا ہو یہاں تک کہ آپ کو اپنے بدن کی دھڑکنیں محسوس ہونا شروع ہوئے ہیں تو دل کی دھڑکن کے ساتھ جس کو ذکر خفی قلبی کہتے ہیں جس رام نے آپ کی سینے بھی آت رکھ کے آپ کو ذکر دیا نا اب آپ نے ہرڈ کی بیٹ کو فیل کر کے اپنے پورے بدن کو اس کے ساتھ بند کرنا کھولنا بند کرنا کھولنا ایکسپینشن کنٹریکشن کھولنا بند ہوا یہ دو بڑی بنیادی مرکزی نکتے ہیں کھولنا بدن کا بدن کا بند ہوا یہ دونوں اپنے اپنی جگہ پر امپارڈنٹ ہیں ایک مقام ایسا آتا ہے جب انسان اپنے بدن کو مکی کے برابط کر لیتا ہے دیکھ مقام ایسا آتا ہے کہ خیل کر پوری افاق تک پیل کرنا یہ قلب دل کہتے ہیں گرچ دل زندانیے آبو گلست گرچ دل زندانیے آبو گلست ان ہما آفاق آفاق دلست آگ دل کے ٹھیک ہے چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تارے ٹھیک ہے تو جب آپ دل پر اس طرح فوکس کریں گے نا دل پہلے دھڑکے گا دل پہلے دھڑکے گے اور پھر پہلے گا پہلے دل بدن کے اندر ہے پھر بدن دل کے اندر ہوگا ٹھیک ہے یہ ذکر کے پر آئے بتا رہا ہوں پھر کبھی آپ چل رہے ہیں نظر بر قدم اور جو ابھی جو کالب کا پتا ہے اس کو کہتے ہیں وقوفِ قلبی ٹھیک ہے کیا ہے وقوفِ قلبی اچھا اور اس کے بعد نظر بر قدم یعنی آپ قدم اٹھا رہے ہیں اور آٹومیٹیکلی ایک ریدمک طریقے سے جس طرح کوئی ساز بجتا ہے لوگ یہ سمجھیں گے کہ چل رہا ہے اور آپ ذکرِ خدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سونے سے پہلے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اپنے بدن کو ذرا قلب کے ساتھ اٹیون کر لیں قلب کے ساتھ ہم اہنگ کر لیں آپ سو رہے ہوں گے اور قلب اپنا کام کیے جا رہا ہو ٹھیک ہے بڑی باتیں کر رکھا ہے کہ یہ پہلا سبق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بڑے پیارے بیٹے ہیں میرے بڑے مبت کرنے والے عزیزز آج جو انرجنل ذکر لیا ہے تم سب کو سمجھا رہا ہوں کہ ذکر میں یہ آپ اس کا مطلب کیا نکلا چلتے ہوئے بھی ذکر کا پرابہ نہیں لگیا بیٹھے ہوئے سانس کے ساتھ بھی ذکر کا پرابہ مل گیا تھارٹفل موڈ میں ہیں ذکر کا پرابہ مل گیا یعنی ہرڈ کے ساتھ اور پھر بعض گرشت کے حوالے سے بھی ذکر کا پرابہ مل گیا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وقت ہر دم ہر لیزہ ہر گڑی اللہ 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 کہ آپ نے دل سے تمام وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ ساری نکال بات کرتے ہیں دل اگر عرش ہے تو اس کو عرش ہی رہنے دینا ہے دل اگر قابہ ہے تو بتوں سے باگ کرتا ہے جب دل اللہ کی یاد میں مام ہو جاتا ہے تو یہ اپنا رنگ اپنی خوشبو اپنی روشنیاں اپنے کشف پھر آپ پر کھولتا ہے یہ انسان کے بدن کی نہائیت پرسرار چیز ہے انشاءاللہ کسی مجھے موقع میں لے گا تو میں آپ کو قرآن نے قلب کے بارے میں کیا کیا باتیں کی کاش لوگ ان موضوعات کو بھی ڈچ کریں کہ قرآن پاک نے قلب کو کس طرح ٹریٹ کیا ہے ایک پاپک کے طور پر ایک عنوان کے طور پر کہ قرآن پاک نے دل کے بارے میں کیا کیا بات دیا انشاءاللہ کسی محفل میں آپ کو شنا ہو گیا آج ہمارے پاس محفل بڑی مقصر کرنا ضروری ہے کیونکہ بات کی محفل وہ بھی اپنی ہے وہ بھی کرنی ہے تو آج کی محفل کو یہاں پر چھوڑتے ہیں ان دوستوں نے ذکر اچھا وہ آپ نے یاد کرا دی بہت سارے احباب نے جو دوڑ میں پی سی رہ گئے تھے اسرار کیا ہے کہ لیول ٹو جو ریکی کا ہے وہ ڈبل دوبارہ کیا جائے بلکہ اب چوتھی بار ہوگی نا تین سیشن ہو جائے گا لیول ٹو کا چوتھا سیشن جو ہے انشاءاللہ ہم آٹھ جون کو اپنی اسی مسجد میں ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ رکھیں ساڑھے ساتھ چلیں ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ بجھے انشاءاللہ جن جن دوستوں نے لیول ٹو کرنا ہو وہ یہاں تشریف لیں اور پلیز آپ یہ مربانی کریں کہ جن دوستوں نے لیول ٹو کرنا ہے وہ اپنے رامیلیشن دے جائیں تاکہ ہم پتا چلے کہ یہ دوست کریں گے اور ہم ان کے مطابق پھر اپنے ذہن میں ایک فرام بنا کے یہاں آئیں گے کوشش کریں کہ آٹھ تاریخ سے پہلے پہلے اپنا جو افیشل جو ورک ہے ہمارا جن جن دوستوں نے کیا ہوا ہے جو تین محافیل اٹینڈ کر چکے ہیں ان کے لئے میں کمپلسٹری نہیں رکھوں گا لیکن آج آنے میں فائدہ زیادہ ہوگا جن جن دوستوں نے ایک سیشنہ بھی اٹینڈ کیا ان کے لئے کمپلسٹری ہونا چاہیے کیونکہ ان کی باغیدہ ریویین بھی ہوگی جو دوست تین دفعہ اٹینڈ کر چکے ہیں بشکت نہ آسکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آنے میں اصل میں آر دفعہ کوئی نہیں کوئی نئی چیز ہوتی ہے اور ان دنوں میں چکے پی ایس ڈی کے سطح میں میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں ایسے ایسے اسرار و معارف میرے سامنے آ رہے ہیں کہ میں غالباً آپ نے تین اٹینڈ کی ہیں انہوں نے تین اٹینڈ کی ہیں ان سے پوچھیں کہ ہر بیفل میں کوئی نہیں کوئی نئی بات ہوتی یعنی کورس کے علاوہ بھی نا تو جن دوستوں نے لیول ٹو پہلے کیا ہوئے میں ہم کو بھی ریٹمنٹ کروں گا کوئی بھی تشریف لائیں تاکہ ایک پرپور سیشن ہاتھ لے سکیں تاکہ پھر جب یہ ہمارے دوستوں کی جو مہن تعداد ہے وہ پوری ہو جائے گی کم از کم سو کے قریب ہو جائیں گے اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک فل ڈے یا فل نائٹ سیشن لیول ٹو کے دوستوں کا رکھوں گا جس میں میں ان کو مزید بہت سارا میٹریل جو میرے پاس ابھی موجود ہے میں ان تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا لیول ون وارے دوست تھوڑا سے انظار کر لیں اگلی میٹنگ میں یعنی سولہ والی تاریخ پر میں انشاءاللہ اس کے لئے انانسمنٹ کرتا ہوں تاکہ لیول ٹو کا جو رش ہے جزرہ کم ہو جائے تو پھر لیول ون انشاءاللہ اس تاریخ کو میں انانس کرتا ہوں ٹھیک ہے جس صبح تو پھر تبیل میں یہ ہوگا ہاں وہ دیکھ لیں ہاں دعا کرتے ہیں ہاں دعا سے پہلے جو کہ ہماری پچھلی محفل جو محفل نات ہوئی ہے تمام دوستوں نے اس کی ڈیمانٹ کیا جن دوستوں کو کیسٹس کی ضرورت ہو وہ اپنے آسف بھائی کے باس عابد بھائی کے باس عصد بھائی کے باس آ کر اپنے نام وہ لکھوا دیں تاکہ ان کی کیسٹس تیار کر کے کیوں ہم پہلے تیار نہیں کرتے بلکہ تیار کر کے اس وقت لاتے نا آپ پھر آپ بتا ہو کہ فلا فلا دوست نے لینی ہے تاکہ اس کی بتا ہوئی اسی تعداد میں کیسٹس تیار کر کے اگلی محفل تک آپ بکرے مل سکیں آمین